فائننس کے لیے گیارہ بارہ سولہ سترہ نومبر کا سمیں اچھا رہنے والا ہے جو پر بزنس کے لیے ایک دو تین انتیس تیس نومبر کا سمیں اچھا رہے گا اسٹوڈینٹس کے لیے اٹھارہ انیس نومبر کا سمیں اچھا رہے گا لیو ریلیشن کے لیے اٹھارہ انیس بائیس تیس نومبر کا سمیں اچھا رہنے والا ہے میریج اور میریج لائف کے لیے بائیس اور تیس نومبر کا سمیں اچھا رہے گا کیرفل ڈیٹس میں 20 اور 21 نومبر کا سمیں اپنی ہیلتھ کے لیے کیرفل لینے کے لیے بولوں گا اور 24-25 نومبر کا سمیں آپ کو آپشٹیگل دینے والا رہے گا 6-7-8 نومبر کا سمیں آپ کے لیے ایکسپینسیو رہنے والا ہے نوشکار کمار ایسٹرو سائنس میں آپ کا سواگت ہے میرے کے نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنیا لگن کے لیے ورگو ایسینڈنٹس کے لیے نومبر دو جاتے اس کے منتری پیڈکشن کے وشے میں تو آئیے سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کے وشے میں سوریہ گرہ 18 اکٹوبر سے 16 نومبر دو جاتے اس تک تولہ راشی میں ڈیبلیٹریٹڈ ہو کر کے گوچر کریں گے 17 نومبر سے 15 دسمبر دو جاتے اس تک وششک راشی میں گوچر کریں گے منگل گرہ 3 اکٹوبر سے 15 نومبر دو جاتے اس تک تولہ راشی میں گوچر کریں گے 16 نومبر سے 27 دسمبر دو جاتے اس تک اپنی سوئے راشی وشطہری شیعہ 2925 تک کم راشی میں اپنی دوسری سویہ راشی میں گوچر کریں گے راہو گرے 30 اکٹوبر 23 سے 17 مہی 25 تک مین راشی میں گوچر کریں گے اور کے تک گرے 30 اکٹوبر 23 سے 17 مہی 25 تک کنی راشی میں گوچر کریں گے تو یہ تھا پنچانگ اب اب ہاؤس وائز بتانے کا پریاث کرتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے فرسٹ ہاؤس کے ویشے میں فرسٹ ہاؤس کنی راشی کنی راشی کے لارڈ بودھ گرے جو کہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں گوچر کر رہے ہیں فرسٹ ہاؤس میں شکر گیا اور کے تک گرے ویراجمان ہے دیکھیں یہ جو سمیں رہنے والا ہے یہ سمیں کنیا لگن والے جاتکوں کے لیے ان کے پرسنیلٹی میں اچانک سے ایک نکھار آنے والا رہے گا پرنتو کہیں نہ کہیں نجر دوش کے ادھکتہ بھی ہوگی اس کے لیے آپ کو بچ کر رہنا ہے آپ پہلے کے مقابلے کافی سندر دکھنے والے ہیں یہ پورا ہی مہینہ آپ کافی سندر دکھائی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ 26 نومبر 23 تک کافی یادرائے کریں گے سبلنگز کے ساتھ آپ کا ملنا ہوگا پڑوسیوں کے جانا آنا ہو یا پڑوسیوں کے ساتھ کسی پرکار سے ملنا ہو ایسا یہاں پر دکھائی دیتا ہے اور کمیلیکیشن کے مادیم سے کچھ گوڈ نیوز آپ کو اس سمیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ سمیں آپ کے لیے کافی اتطم رہنے والا ہے آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ایک جبردست نکھار آنے والا ہے اس کے ساتھ آپ کے رنگ روپ کی بات کی جائے تو اس سمیں میں پہلے کے مقابلے جو آپ کا رنگ ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دے گا ایک کھلتے ہوئے فول کی طریقے سے اس سمیں آپ کا فیس رہنے والا ہے اور آپ کا من کافی پرسن رہے گا آپ کے من میں پرسن تو رہے گا پرانتو یہ کہیں چھوٹی سی ایک کونے میں من کے ایک الجنسی کوئی بنی ہوئی ہے کوئی پریشانی ہے جسے آپ کسی کے سامنے شیر نہیں کرنا چاہے گی اس سمیں میں نظر دوش ویشیس طور سے ہوگا اس کلی آپ کو دھیان لگنا ہے باقی آگے سیکنڈ ہاؤس کے بات کرتے ہیں سیکنڈ ہاؤس میں سورے گرے ڈیبلٹیٹڈ ہو کر کے گوچر کریں گے ساتھ میں منگل گرے ہیں اور سیونت ہاؤس کے لارڈ شکر گرے آپ کے فرش ہاؤس میں گوچر کر رہے ہیں جو کہ ڈیبلٹیٹڈ ہیں دیکھیں یہ جو سمیں رہنے والا ہے یہ سمیں آپ دیکھیں گے تھوڑے سے گھر پریوار میں لوگ جو ہیں سولہ نومبر دو جار تیج تک ایگوشٹک رہیں گے تو اس سمیں میں آپ کو اپنی وانی کو بہت کنٹرول کر کے بولنا ہے اس سمیں میں سارا خیر آپ کی وانی کا ہوگا اگر آپ وانی میں اگر تا دکھائیں گے اور دیکھیں منگل گرے بھی ہے یہاں پر پندرہ نومبر تو مان کے چلیں کہ سولہ نومبر دو جار تیج تک اپنی وانی کو کافی سیم میں رکھیں کسی سے بھی کسی پرکار سے ارجنے کا پریاز نہ کریں اینرجیٹک نہ ہو اور اچھے اور شب پریے لگنے والے شبدوں کا پریوک کریں تو لابدائی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ جو پلینٹ یہاں پر ہیں ایک اچھی چیز یہاں پر چلتے ہیں کہ آپ کے من کے اندر جو چیز آئے گی وہ آپ بول دیں گے تو دیکھیں من کے اندر چیز آتی ہے کبھی کبھی بری چیز بھی آ جاتی ہے تو اسے آپ کو بچانا ہے رکھنا ہے وہ بولنی نہیں ہے اگر وہ بول دیتے ہیں تو بات خراب ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وشش طور سے سولہ نومبر دو جاتے اس تک اپنے نا کان گلے کے لیے تھوڑا سا کیرفول لینے کے لیے بولوں گا تھوڑا سا کھانے پینے کا آپ کو اس سمیے میں شوق کافی بڑھے گا کھانے پینے کی بہت ساری ترے ترے کی چیزیں اس سمیے میں آپ کو کو پرابت ہوں گے سوادریشت بھوجن پرابت ہوگا دھنکا بھی آوگمن ہوگا پرنتو اس سمیے میں آپ کو زیادہ سپائیسی فوڈ نہیں کھانا چاہیے اگر زیادہ سپائیسی فوڈ آپ کھائیں گے زیادہ ایلی فوڈ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو اسٹمک سے لیٹیٹ پرابلم ہو سکتے ہیں پیٹ میں کسی پرکار کی کوئی پریشانی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے گپتانگ میں بھی کوئی دکت یا ویٹ گین ہونا جیسی پرابلم دکھا دے سکتی ہے آگے بات کریں گے آپ کے ٹھل ڈاؤس کے ٹھل ڈاؤس میں بودھ گرے اور ٹھل ڈاؤس کے لارڈ آپ کے سیکنڈ اور ٹھل ڈاؤس میں گوچر کریں گے دیکھیں یہ جو سمیے رہے گا اس سمیے میں جو مارکٹنگ اتنیج سے لیٹیٹ کاریے کرتے ہیں تو ان کے لیے پندرہ نومبر دو جہاں تک کا سمیے تو کافی سٹرگل کرنے والا رہے گا بھاگ دوڑ جاتے رہے گی پندرہ نومبر دو جہاں تیس کے بعد کا سمیے آسان اور آرام سے سبھی کاریوں کو پون کرانے والا ہوگا آپ مارکٹ میں جائیں گے آپ کو نئے اچھے کلائنٹ کسٹمر آپ ڈھون پائیں گے کلائنٹ سے کچھ دھنکا لاب بھی ہونا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ڈوکومنٹیشن کا کاریے کرتے ہیں کوئی لائی سی اتیادی سے لیٹیڈ یا اس طریقے جو کاریے ہوتا ہے کاریوں کے اندر بہت اچھا آپ پرفرم کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس سمیے میں آپ کو کومنٹیشن کے مادھیم سے بہت اچھا جیٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیبلنگز کا بھرپور سیوگ پرابت ہوتا دکھائی دیتا ہے پڑوسیوں کا سکھ ملتا دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے سیبلنگز یا پڑوسیوں کے ساتھ ایک شورٹ ٹرم کی ٹور ٹریول کر کے یا کوئی ڈوکمنٹیشن کا کاریے کر کے آپ لاپ راپ کر پائیں آگے بات کریں گے آپ کے فور تھ ہاؤس کے وشے میں فور تھ ہاؤس کے لارڈ گرو گرہ جو کی آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ریٹو گیٹ ہو کر کے گوچر کر رہے ہیں دیکھیں اس سمیے اوہدھی میں اگر آپ کوئی پروپلٹی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو رکنا چاہیے کب تک رکنا چاہیے کم سے کم 26 نومبر 2023 تک تو آپ کو رکنا چاہیے اس سے پہلے اس کی ریشٹی نہیں کرنے اگر آپ کوئی ویکل پرچیس کرتے ہیں تو رک جائیں 26 نومبر 2023 تک کا سمیے نکلنے دے اس کے بعد آپ ویکل پرچیس کریں گے تو لاپ رہے گا اس سمیے میں ہو سکتا ہے آپ کی ماتا جی کی ہیلتھ کسی پرکار سے خراب رہے تو ان کی ہیلتھ کے لئے دھیان نکھیں یا انہیں کسی پرکار سے کوئی پریشانی ہو ان کا دھیان نکھیں ان کی اگر ہیلتھ خراب رہتی ہے تو ان کی سمیے سمیے پر روٹین چاہی کا پتیا دکھا آتے رہے ویڈیسن سمیے پر چلے گی تو ان کا سواستے بھی اتمن دکھائی دے گا پرانتو اس سمیے میں کوئی پیٹس آپ نے پال رکھا ہے کوئی ویکل آپ کے پاس ہے یا آپ کا اپنا سویم کا کوئی گھر ہے تو اس سے لیٹڈ کوئی بھی کاریے کرنا لاپ دائی نہیں رہے گا اس سمیے میں آپ کا ڈوکومنٹیشن سے لیٹڈ یا کوئی پروپلٹی یا کوئی ویکل پرچیس کرنے کا کاریے کرتے ہیں تو وہ آنے والے سمیے میں آپ کو پریشانی کا کارن بن سکتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچ کر رہا جائے لاپ دائی رہے گا اس کے بعد میں بات کریں گے آپ کے 5th house کی 5th house کے لارڈ شنیگر ہے جو کی آپ کے 6 house میں گوچر کر رہے ہیں دیکھیں شنیگر ہے کا 6 house میں جانا یہ بتاتا ہے اس سمیے افدھی میں جو اسٹوڈینٹ ہیں انہیں وشیش طور سے اپنی ایجوکیشن کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے چلنا چاہیے اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان نک کر چلیں گے تو اچھے مارک پر آپ تو پائیں گے اور اس سمیے میں جو بچے چھوٹے ہیں ان کی health کے لیے دھیان نکھا جائے کسی نہ کسی پرکار سے تھنڈ ہو لگنا cold cough اتیادی یا fever اتیادی چھوٹ چھوٹی جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ڈیزیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو اپنے بچوں کی health کا دھیان نکھے ساتھ ساتھ اپنی بھی health کا تھوڑا دھیان نکھیں گے تو لابدہ ہی رہے گا اسٹوڈینٹ ایجوکیشن کے اندر اچھے پرکار سے پرفرم کریں اچھی طریقے سے پریپیرشن کریں تاکہ آنے والے جو بھی آپ ایکزام دیں اس کے اندر آپ کو تم جل پرابت ہو اور اگر آپ کا کریشن کوئی کاری ہے تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو hard work تو دیکھ کرنا پڑے گا پرانتو ابھی آپ کو آپ کا کاریہ مانسی چنتائیں دینے والا رہے گا اس سمجھ میں چنتائیں ملیں گی تو ان چنتاؤں سے بچ کر رہیں اپنے کریشن کے کاریے کے لیے سنتان کا دھیان نکھیں اسٹوڈینٹ اپنی ایجوکیشن کا دھیان نکھے چلیں گے تو لاپراپ ہو پائے گا اس کے بعد بات کریں گے آپ کے سکھ ساؤس کی سکھ ساؤس میں شنگرے جو سکھ ساؤس کے لارڈ ہو کر بیٹھے ہیں دیکھیں سب سے اچھا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہوگی تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی اس کی بھرپائی جلدی ہو جائے گی بہت اچھا سائن ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اینیمی ہے تو سویت ہی دور ہو جائے گا یا آپ کے پراکرم آپ کے بدھی مادیم سے دور ہٹا دیا جائے گا یہ بہت اچھا سائن ہے اگر آپ کوئی legal matter چل رہا ہے تو legal matter اس سمیہ میں شوٹ اؤٹ ہو باتے وہ help راب ہوگی پرند ان کی health کسی پرکار سے خراب رہ سکتی ان کے لئے دھیان نکھے اس کے بعد بات کریں گے آپ کے 7th house میں رہو رہے اور رہو کے اوپر شکر کی درشتی ہے اور آپ کے 7th house کے lord دیو گرو بس پتی جو کی 8th house میں ریٹو گیٹ ہو کر گوچر کر رہے ہیں دیکھیں جن بچوں کا بیوہ نہیں ہو پایا ہے یا جو love relation میں ہیں وہ اس سمیہ پینے بیوہ چلیں اور ان کی بھی اکٹیویٹی کے اوپر دھیان لکھ چلیں گے تو لاپ رابط ہوگا اس کے سماج میں جو سماج مان پرتیشت ہیں وہ آپ بڑھتی ہوئی دکھائے دے گی آپ کو مان سممان بڑھے گا لوگوں کے بیچ میں آپ کی پوچ بڑھے گی اور لوگوں کے بیچ میں آپ ایک سممان ہی وقت کے روپ میں نکھر کر کے سامنے آئیں گے اس سمیہ میں دیکھئے اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو پہلے تمہیں یہ کہوں گا جن پتری ملا کر کریں اور پہلے پوس مان کر دے تو اچھ بات ہے تو جن پتری کا ملان کر بہت اچھی پرکار سے جن پتری کا ملان کر 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 ہوگا اس کے بعد بات کریں گے ایٹھ ہاؤس کی ایٹھ ہاؤس میں دیو گرو بس پتی جو کے ٹھو کر کے ہو جو کی آپ کے سیکنڈ اور آپ کے سیلیٹ ہاؤس میں دیکھئے اگر آپ کا سیلیٹی یا آپ کے پڑوسی سیلیٹی یا آپ کے سیبلنگ سیلیٹی کوئی چلچل سمپتی یا خیت اتیادی یا بھومی اتیاد سیلیٹ جمین یا کوئی ویکل سیلیٹ کاری پینڈنگ یا کوئی وارثی کی سمپتی آپ کو ملنے والی ہے تو اس میں آپ کو لاب ملتنے کی سمبھاونا یہاں پر دکھائی دیتی ہے پرانتو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کافی hard work کرنا پڑے گا مہنت پریاس کرنے چیزیں آپ کو پرابط ہوتی دکھائی دیں گی جو کسان بھائی ہیں جو بھی انہوں نے فصل اتیادی اگر چیزوں کا آنے والے سمیں میں ملتا دکھائی دیتا ہے اگر آپ سائنٹیسٹ ورک کے لوگ ہیں تو سمیں تھوڑا سا پریاس صدیق کریں دیکھیں 99 تک آپ آگئے ہیں ایک step اور 100 cross آپ finish line cross کر جائیں آپ invention کر رہے ہیں اس میں آپ سفلتہ رکھ چلیں گے تو لاب راب ہو گا شکر گے جو کہ آپ فرس ٹھاؤس میں ڈیویل ٹھوکر کے گوچر کر رہے ہیں دیکھئے اگر آپ فورا جانا چاہتے ہیں کوئی ٹو ٹری لنب دوری کی یادرہ کرنے کا من سمیہ میں وہ یادرہ آپ کی دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویجا پی آدھ کی لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں لنبے سمیہ کے لئے لنبے اوضی کے لئے جانا چاہتے ہیں تو یہ سمیہ آپ لگانے 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 اچھا رہے گا لنبے سمیہ جانا پائیں اگر جائیں تو کچھ سمیہ کے پششات آپ واپس ایک راؤنڈ یہاں پر لگا کر جانا پڑے گا ایسی ستری بندی دکھائی دیتی ہے تو اگر آپ کو جانا پڑتا ہے اگر آپ پرمننٹ جانا چاہتے ہیں یا پرمننٹ ویجا پر بھی جانا جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں پرندو تھوڑے سمیہ بعد آپ وہاں سے واپس آکے دوبارہ چلے جائیں ایک راؤنڈ لگا جائیں اس سے ہوگا کیا جو جو پلینٹ چاہ رہا ہے وہ آپ کو کرائے گا تو آپ اس کی اکورڈنگ جہاں پر آپ برد ہوا کبھی آپ سوچے ائرپورٹ سے آگے ائرپورٹ سے چلے گئے جہاں آپ برد ہوا ہے اپنے برد پلیس پر جا کر ایک راؤنڈ لگا کر پر پر سیٹل ہو سکتے ہیں کوئی دکھتے بہت چارٹ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو جلدی کرتے ہیں فورا جانے کے لئے ہم کہتے ہیں دو دن اور رکھ جائیے نئی رکھ چلے جاتے ہیں پل تو پھر انہیں واپس آنا پڑتا ہے پھر جادے سمئے اگر آپ اپنے کاری ایسے چاہتے ہیں تو اس کے لئے اپنی مارکٹنگ ٹیم کو مارکٹ میں اتار دیں آپ کی مارکٹنگ ٹیم 26 نومبر 23 تک بہت اچھا پرفارم کر دکھائے گی اسے پہلے سی آپ کو پتا چل گیا یہ ویڈیو آپ کو پہلے ہی مل جائے گا نومبر آنے سے پہلے تو آپ ابھی سے جب سے آپ کو یہ ویڈیو ملے تب ہی اپنی مارکٹنگ کے ٹیم کو مارکٹ میں اتار دیں کہ آپ کو مارکٹ میں جانا ہے آرڈر لے آنے آپ دیکھیں گے 26 نومبر 23 تک آپ کی ٹیم اتنا کام آپ رہے کر کے دے گی کہ آپ تک رہ جائیں گے کام بہت ہے مارکٹ میں آپ ٹیم کو ریلیز کی جائے کام لے گا اور اگر آپ کوئی نیا ایمپلوئی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 27 نومبر 23 کے بعد آپ ایک نیا ایمپلوئی اپنے آفیس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو آگے میں جیٹ پتلا ہوں گا جیٹ میں جوب آپ کو ملتے دکھائی دیگی اس کے بعد بات کریں گے آپ کے 11 ہاؤس کے ویشے میں دیکھیں 11 ہاؤس اس سمیہ عوضی میں آپ کو اچانک سے کچھ گین دلانے والا رہے گا کچھ اچانک سے آپ سکتا ہے کوئی جیٹ پوٹی لگ جائے اگر آپ اس طرح کے کسی فیلڈ میں ہے تو یا اچانک سے آپ کو کچھ الاب ہو جائے کوئی آپ چاہتے ہیں تو دیکھنے جا سکتے ہیں دیکھنے جانے کے لیے سمیہ اترم رہنے والا ہے اور بات کریں گے آپ کے ٹوائل ہاؤس کے لوڈ سوریہ گرہ جو کی آپ کے سیک ڈھر ہاؤس میں گوچر کریں گے 16 نومبر 23 تک سمیہ آپ foreign land پر رہنے چاہتے ہیں ان کے لیے پریاس کریں ان سے دھن آپ لے پائیں گے دھن کا آپ کو سمیہ میں لاب ملتا دکھائی دیئے گا 17 november 23 کے بعد آپ سکتا آپ siblings کے ساتھ ساتھ کسی چھوٹی دوری کی ٹو ٹیو 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 آگے بتانے کا پریاس کرتا ہوں پہلے بات کرتے ایک دو تین november کا سمیہ ڈیک ڈو تین november کا سمیہ جن ویڈ نئے پروڈیک سرویس اور نئے ایمپروئی آئیڈ کر پانا لابدائی رہے گا چار پانچ november کا سمیہ چار پانچ november کا سمیہ دھن دلانے والا رہے سمیہ دھن کھر سیونگ کر پائیں سمیہ مطروں کے ساتھ کوئی پارٹ اتیادی ہو جائے name fame ملے گا کوئی property دیکھنے جانے کا من ہے تو دیکھنے جا سکتے ہیں لابدائی رہے گا 6-7-8 november کا سمیہ دیکھیں آپ کے get book کر لابدائی سکتے ہیں آپ کا دھن خرچی ہو کسی بھی چیز پر ہو اپنے لیے ہو اپنی family members کے لیے ہو اپنے staff کے لیے ہو اپنے friends کے لیے ہو کسی کے لیے بھی دھن یہاں پر خرچ ہوتا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد 9-10 november کا سمیہ آپ کے لیے اچھا رہنے والے آپ کافی خوش رہیں گے اور اس سمیہ میں آپ دیکھیں گے اپ 12 november کا سمیہ جو رہے گا یہ سمیہ آپ کو اچھا اچھا فوڈ دکھانے کے لیے اس سمیہ ملتا دکھائی دیتا ہے سوادش بھوجن کا لاب آپ کو ہوگا اچھا ریجلٹ یہاں پر ملتا دکھائی دیتا ہے دھنو میں بڑھوتری ہونی یہاں پر سمبھاؤ ہے اور اس کے بعد بات کریں گے 13 14 15 november کا سمیہ یہ جو سمیہ رہے گا یہ سمیہ آپ کو سکھ دینے والا رہے گا یاد یاد رائے کرنے سے آپ اچھے ریجلٹ پرابط ہوں گے سیبلنگ سکھلیشن ایمپرو ہوں گے سمیہ آپ کے لئے کل ملا کر بہتر 16 november کا سمیہ 16 november کا سمیہ آپ کو خوشیو کا محول ہوگا گھر پریوار ویکل پیٹ ستیادی کا بھرپور سکھ اپرابط کر پائیں گے مات پتہ کی ہیلتھ اس سمیہ میں اتما رہے گی اس کے بات کریں گے 18 19 november اس کے ساتھ اگر آپ لیشن بنانا چاہتے ہیں یا لیشن رہنے سمیہ اتما رہنے والا ہیں 20 21 november کا سمیہ یہ سمیہ آپ کو ہیلتھ کے لئے لینے بھولوں گا اپنی ہیلتھ کا دھیان نکھا جائے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی لیگل میٹر چل رہا ہے تو اس کے لئے انڈریٹس کا پریوک کریں اپنے ایڈووکیٹ یا اپنے لویار یا کسی اچھے سٹوزر سے اپنا برش چار دکھا کر کے اپنے لیگل میٹر کے لئے آپ جانکاری پرات کر سکتے ہیں اور اس سمیہ میں آپ کو اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی سفلتہ کا پریوک نہیں کر نا چوبیس پچیس نومبر کا سمیہ آپ کو اپسٹیکل آسکتا ہے من تھوڑا سا پریشان رہ سکتا ہے کچھ ایسی جگہوں پر آپ جانا پڑ سکتا ہے جہاں آپ کا بلکل من نہیں تھا آپ سکتا ہے اس کے ساتھ اس سمیہ میں اگر آپ سپاؤ سپاؤ سپتی کار پیان دیتے پر پریشان ہوں کے بعد ہی ہو گا چھ سمیہ اگر آپ جانا چاہتے اس کے لیے ات رہنے چاہتے ہیں اس کے ساتھ سب ویجا پی آر کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں 26 28 نومبر میں تو آن لائن پیٹ ویڈیو